اسلام علیکم اسپرائرنٹس جو دیوی بل دسکس اسلامی ہسٹری اینڈ کلچر پاس پیپر دو تھوزن نائنٹین اور اس کے سیون قویسٹن کو بان بان دسکس کریں گے ہمارا فرس قویسٹن ہے دی چارٹر آف مدینہ پلیڈ آ وائٹر رول ٹوورڈ دی فارمیشن آف اسلامی سٹیٹ ان مدینہ میساکی مدینہ نے مدینہ میں اسلامی ریاست کی تشکیل میں اہم کی دار ادا کیا موسوڈ دسکس تشکیل میں مدینہ اور اسلامی سٹیٹ چارٹر آف مدینہ کنسٹیوشن آف مدینہ کنسٹیوشن آف مدینہ پورتال دکھومت استبلشمت افرار محمد محمد ایم اسلامی ریاست کی بنیاد ہے موساکی مدینہ جسے مدینہ کا دستور بھی کہا جاتا ہے وہ اہم دستاویز تھی جس نے حجرت یعنی مدینہ کے بعد پہلی اسلامی ریاست میں مرکزی کی دار ادا کیا اور یہ دستاویز مدینہ کی مختلف کومینٹی کے درمیان حکومت سماجی تعلقات اور حقوق و فرائز کے بنیادی اصولوں کو متین کرتی ہے اس کا ہسٹیکل کونٹیکس ہم دسکس کرتے ہیں تو 622 اسمی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو فالورز تھے پیروکار تھے انہوں نے مکہ سے مدینہ کی حجرت کی تھی تاکہ ظلم اسی تم سے بچ سکیں تو یہ حجرت اسلامی تقویم کی ابتدا بھی تھی اور مدینہ میں ایک نئے اسلامی برادری کے قیام کی وجہ بھی بنی مدینہ میں مختلف قبائل آباد تھے جن میں مسلمان یہودی اور مشرقین شامل تھے تو ان مختلف کومینٹیز کے درمیان سماجی امانگی اور سیاسی استقام کے لیے ایک جامعہ فریم ورک کی ضرورت تھی دا چارٹر کی فیچرز اس مساق مدینہ کے اہم نقاط کیا تھے یونیٹی امانگ ٹرائبز قبائل کے درمیان اتحاد بیدا کرنا مساق کا مقصد مدینہ کے مختلف قبائل کو متحد کرنا تھا اور ایک مشتر کا شنافت قائم کرنا تھا یہ تمام گرہوں کے حقوق کو تسلیم کرتا تھا اور بامی تاون کی حوصلہ بھی کرتا تھا اس کے علاوہ اس کے فیچرز سے حقوق اور فرائز تو اس ڈاکومنٹ میں مسلمانوں اور مسلموں کے حقوق اور فرائز بھی متعین کیے گئے تھے تو اس میں قانون کے سامنے مساوات پر بھی زور دیا گیا اور مدینہ کی تمام کومینٹیوں کو تحفظ کی زمانت دی گئے then governance and leadership اس میں اس کی اور خصوصیت تھی حکومت اور قیادت یعنی مساق نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی سیاسی قیادت کے طور پر تسلیم کیا اور اس میں تنازات کے حال کے لیے اور فیصلہ سازی کا طریقہ کا بتایا کیا تھا اور مشابرت کی بنیاد کے اوپر حکومت کے ایک نظام قائم کیا گیا so اب ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کے impact کیا پڑا اسلامی ریاست کی تشکیل کے اوپر اس کے کیا اثرات ہوئے so political stability سیاسی استقام آیا مساق مدینہ کی وجہ سے مساق مدینہ نے مدینہ میں سیاسی استقام پیدا کرنے میں بہت اہم کی دار ادا کیا اور ایک مشترکہ فریمورک قائم کر کے اس نے قبائل کے درمیان تنازات کو کام کیا اور اس کے علاوہ جو عمومی بھلائی تھی اس کے لیے تعاون کو بھی یقینی بنایا then social justice اس کے بعد اس کا یعنی جو impact پڑا اسلامی state بنانے میں وہ مدد ملی سماجی انصاف قائم کرنے کے اندر یعنی مساق میں دیئے گئے حقوق نے سماجی انصاف کو پرموٹ کیا اور مطلب کمیونٹیز کے درمیان تعلقات کو مضبوط کیا so یہ جو شمولیت تھی جو اسلامی ریاست کی ترقی کے لیے محیط ضروری تھی then foundations for future governance پھر آئندہ کی نظام حکومت کی بھی بنیاد نے پڑی اس کی وجہ سے the principles laid out in the charter served as a model for future Islamic governance it emphasized the accountability, justice and the welfare of the community influencing subsecure Islamic states so آئندہ کی نظام حکومت کی بنیاد بنا یہ charter مساقی مدینہ میں دیئے گئے اصول اسلامی حکمرانے کے مستقبل کے لیے ایک موڈل کے طور پر کام کرتے رہے اس میں accountability, انصاف اور معاشر کی فلا بے بوت کے اوپر زور دیا گیا تھا جس نے بعد کے اسلامی ریاستوں کو بھی متاثر کیا تو مساقی مدینہ کا ایک انقلابی دستاویز تھی جو جس نے اسلام پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی تو اس نے اتحاد کو پرموٹ کیا حقوق و فرائز کو تعین کیا اس کی علاوہ ایسے نظام حکومت کی بنیاد رکھی جو مشاورت انصاف اور اجتماعی ذمہ داری کے اوپر مبنی تھی اور یہ جو charter تھا مساق تھا یہ نہ صرف افتدائی اسلامی معاشر کو بنانے میں اس کو تشکیل دینے میں یہ مددگاہ ثابت ہوا بلکہ آئندہ اسلامی حکمرانی کے لئے بھی اس نے راہیں کھولی راہیں ہموار کی سو نیکس ہمارا قویسٹن ہے کہ بریسلی فرنشت دا سروسیز آف خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اسٹیبلشمنٹ آف خلافت انسٹیوشن نوزت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافی جو یعنی خلافتی ادارے تھے ان کے قیام خدمات کو موسسر بیان کریں سروسیز آف خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اسٹیبلشنگ خلافت انسٹیوشن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے خلیفہ تھے انہوں نے چھے سو بتیس ایسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافتی اداروں کی بنیاد رکھنے میں بہت اہمتی دار ادا کیا تھا اور ان کی لیڈرشپ ان کی لیڈرشپ نے نوخیض مسلم ریاست کو نموس حکم کرنے اور امت کو متحد رکھنے میں بہت اہم خدمات ساری انجام دی دینہ لیڈرشپ اور اتھارٹی ان کی قیادت اور ان کی اتھارٹی کو دیسکس کرتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجماع جنی کے شورہ کے تحت پہلہ خلیفہ چنا گیا تھا جس سے قیادت کے حوالے سے مشاورت کی بھی بنیاد پڑی تھی اور ان کا انتخاب مسلمانوں میں اتحاد برقرہ رکھنے کے لیے ایک اہم قدم تھا کنسولیڈیشن آف دا پاور طاقت کا استقام تو انہوں نے فوری طور پر اپنی اتھارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے ممکنہ اختلافات کا بھی سامنا کیا اور جزیرہ نمہ عرب کے میں اہم جو قبائل تھے اور رہنمہ تھے ان کی وفاداری ان کو یقینی بنایا دین اسٹیبلشمنٹ آف دا گورنس سٹریکچرز اپوائنٹمنٹ آف گورنس حکومتی دھانچے کا قیام کس طرح سے آیا گورنروں کی تقرری کی جاتی تھی عزت ابوہ کا صدیق عزیزہ طالعہ نے مطلب علاقوں میں گورنروں کو مقرر کیا تاکہ جو نیولی جونیفائیڈ مسلم سٹیٹ ہے اس کی انتظامیاں کو محصر انداز میں چلایا جا سکے اور اس غیر مرکزی نظام حکومت نے مقامی امور کے محصر انتظام کو یقینی بنایا دین ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کے انتظامی اصلاحات کو اس ریاست کے انہوں نے ایک منظم انتظامی نظام قائم کیا جس میں خزانہ فوج اور پبلک ویل فیر عوامی بحبود شعب شامل تھے اور اس سے مسلم معاشرے کی محصر حکمرانی میں مدد ملی دین پریزرویشن آف اسلامی تیچنگ اسلامی تعلیمات کا تحفظ کمپائلیشن آفدہ قرآن قرآن کی تدوین کی گئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اسلامی تعلیمات کے تحفظ کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے قرآن مجید کو ایک کتاب کی صورت میں مرتب کرنے کا حکم دیا اور یہ اقدام جو تھا یہ دین کی سالمیت کو برکرہ رکھنے کے لئے تھا اور آنے والی نسلوں تک قرآن پاک کی رسائی کو یقینی بنانے کے لئے یہ قدم بہت اہم تھا پرموشن آف ریلیجیس نولیج علم دین کو پرموٹ کیا گیا ان کو فروغ دیا گیا انہوں نے تعلیم اور علم کی اہمیت کے اوپر زور دیا علم اور رسازہ کی اہمیت کی تاکہ اسلامی تعلیمات کی تربیت کی جا سکے اور تفنیم کو بھی بڑھایا جا سکے اس کے اندر جو ملٹی ایکسپیڈیشنز جنگ جو ریدہ تھی ان قبال سے نمٹنے کے لئے جو ذکات دینے سے انکار جنہی کے کار چکے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی افاد کے بعد وہ اسلام سے منحرف ہو گئے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق نے جنگ ریدہ کی قیادت کی اور ان مہمات نے خلافت کی آثارٹی کو دوبارہ قائم کیا اور مسلمانوں کے اتحاد کو بھی یقینی بنایا پھر ایکسپینشنز آف تیریٹری اس ملٹی لیڈرشپ سیٹ دیجے پھر ایکسپینشن آف تیریٹری اسلامی ستیٹ لیگ دی گراؤن بارک فیٹر کانکیسٹ اندر دا سبسکیون خلیفہ تو ریاست کی توسیح ہوئی اس دور میں ان کی خوجی قیادت نے اسلامی ریاست کی توسیح کی بنیاد رکھی اور اندہ خلفہ کے جو زیر قیادت مزید فتوحات کے لئے بھی راہمار ہو گئی خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق نے خلافتی اداروں کے قیام میں بنیادی کے دار ادا کیا ان کی قیادت انتظامی اصلاحات ان کے اسلامی تعلیمات کے تحفظ کی کوششیں اور فوج حکمت عملیوں نے ابتدائی اسلامی ریاست کے استقام میں اور ترقی میں بہت ادار کیا ٹھیک ہے تو ان کا جو ٹینئور تھا یعنی ان کی خلافت نے اسلامی دنیا میں حکمرانی آثارٹی اور امت کے اتحاد کی حوالے سے اہم حصال قائم کی نیکس ہمارا پسٹن ہے اموی دور کی اہم خصوصیات بیان کریں اموی خلافت 661 سے سال سو پچاس ایسنی تک دی اور اسلامی تاریخ کی پہلی بڑی سلطنت تھی جو کہ یعنی کہ گائیڈ خلیفہ رہنماؤں کے زمانے کے بعد وجود میں آئی تھی اور یہ جو پیرٹ تھا دور تھا حکومت ثقافت اور اس کے علاوہ اسلامی جو ریاست کی توسیح میں اس نے ترقیات کے لیے جانا جاتا ہے سو کچھ کی فیچنز ہم دسکس کر لیتے ہیں اس دور کے سلطنت کی توسیح ہوئی اس دور میں علاقائی ترقی ہوئی یعنی امیہ نے اسلامی سلطنت کو اپنی زیادہ سے زیادہ علاقائی غصت تک پہنچایا جو مغرب میں سپین سے لے کر مشرق میں ہندوستان تک پھیلا ہوا تھا سو اہم فتوات میں شمال افریقہ جزیرہ نومہ آئی بیریہ یعنی سپین اور وسطی ایشیا کے کچھ حصے شامل ہیں دن ہم ان کے ڈسکس کرتے ہیں فوجی کمپینز کو تو امیہ نے اپنی سرزمین کو محفوظ بنانے اور توسیع کے لیے ایک طاقتور فوج پر انحصار کیا انہوں نے برزنیتینی اور ایرانی سلطنتوں کی خلاف کامیاب کمپینز چلیں پھر ہم جسوس کرتے ہیں ان کے انتظامی ڈھانچے کو جس میں سنٹرلائز گورننس ہے مرکزی حکومت ہے امیہ خلافت نے ایک مضبوط مرکزی حکومت قائم کی جس میں خلیفہ آل اختیار کے حامل تھے یعنی خلیفہ کے پاس سب سے بڑا اختیار ہوتا تھا اور سلطنت کو صوبوں میں تقسیم کیا گیا تھا اور ہر جو صوبہ تھا یعنی اس کی نگرانی کے لیے جو نمزت کردہ اہلکار یا گورنر سے ان کو مقرر کیا گیا تھا جو برحراز خلیفہ کو جواب دے تھے دین بیورکریٹک سسٹم تو اس دور میں جو امیہ خاندان کا یعنی کے دور حکومت تھا اس کے اندر بیورکریٹک نظام انہوں نے کس طرح سے بنایا ہوا تھا کس طرح سے بیورکریٹک نظام تو ایک ایک بیورکریٹک نظام بنائی گئی تھی تاکہ مطلب جو اسپیکٹ سے ان کا انتظام کیا جا سکے ٹھیک ہے اور اس میں مالیات انصاف اور فوجی امور جو تھے ریاست کی سرگرمی ان کے لیے مالیاتی نظام نحفظ گئے گئے تھے اس کے اندر یعنی غیر مسلموں کے اوپر جوزیہ ٹیکسہ ایک سرگرمی ٹیکسہ اور مسلمانوں کے لیے زکاة تھی پھر امیہ خاندان کے زیر حکومت یا ان کے حکومت کے دور میں کس طرح ثقافتی اور تعمیراتی روج آیا اسلامی تعمیرات ہوئیں تو امیہ دور میں جو یادگار تعمیراتی کامیابیاں ہیں وہ دیکھنے کے قوملی بڑی بڑی مساجد بنائی گئیں محلات بنائے گئے اور اس کی مثالیں ہم لے سکتے ہیں دمشقی عظیم مسجد اور بیت المقدس میں مسجد الاقصہ شامل ہیں اس کے علاوہ کلچرل سنتیسز ہیں ثقافتی ملاب ہے اس خاندان کے نے مختلف ثقافتوں کے ملاب کو بھی فروغ دیا جس کی وجہ سے فنون عدب اور سائنس میں ترقی ہوئی تو عربی زبان کو سرکاری زبان قرار دیا گیا اوفیشل لینگویج کہ اس دور کی مذہبی پالیسیاں کیا تھی تو اسلام کی ترویج ہوئی تھی امیہ نے اسلام کو ریاست کے مذہب کے طور پر فعال طور پر انہوں نے فروغ دیا جس سے اس کا پھیلاؤ مطلب علاقوں میں ممکن ہوا تو انہوں نے مذہبی طرح کی جازہ دی لیکن اسلام کو ریاست کا بنیادی دین کرا دیا سیکٹیرین سٹرگلز ہے پھرکہ ورانہ تنظار تھے یہ دور پھرکہ ورانہ تقسیموں کے بڑھنے کے ساتھ مقصوص تھا خاصر پر سنی اور شیعہ مسلمانوں کے درمیان جو قیادت پر سیاسی تنظار کی وجہ سے پیدا ہوئے تھے سو اب ہم ڈسکرٹ کرتے ہیں ان کے ایکونومک ڈیویلپنٹس کو اقتصادی ترکیات کیا ہوئی اور کس طرح ہوئی امیہ خاندان کے دور حکومت میں تجارت کی تو سی ہوئی نومائی بھی جمہوری سلطنت تھی اس نے مشرق اور مغرب کے درمیان تجارتی راستے قائم کیے جس سے اقتصادی خوشحالی میں اضافہ ہوا اہم شہرت دمیش اور کرتبہ جو تجارت اور کاروبار کے اہم براک اس بانگا تھے اس دور میں کرنسی کی بھی ریفارمز ہوئیں کرنسی کی اصلاحات کی گئیں امیہوں نے کرنسی کو میاری بنایا جس نے پوری سلطنت میں تجارت اور اقتصادی استقام کو سہولت دی تو اب ہم امیہ خلافت کو زوال ڈیسلس کرتے ہیں کہ زوال ان کے پر آیا اور اس کی وجہات کیا تھی تو ان کی وجہات میں شامل تھے انٹرنل کنفلکٹ داخلی تنازات اندرنلی تنازات تو امیہ دور میں بڑھتے ہوئے داخلی انتشار کا سامنا تھا ٹھیک ہے جس میں مطلب گروپوں کے درمیان بغاوتے تھیں ادم اتمنان شامل تھے تو اس کے علاوہ جو غیر عرب مسلمان تھے اور مطلب قبائل تھے ان میں ادم اتمنان نے مرکزی اتھارٹی کو کمزور کر دیا تھا تو امیوں کا زوال آیا جنہیں کہ خلافت جو تھی سات سو پچاس اسمی میں عباسیوں کی قیادت میں بغاوت کے نتیجے میں زوال پذیر ہوئی تھی اور جس کے نتیجے میں عباسی خلافت کا کیا مرمل میں آیا تھا سو جو امی دور تھا اس میں کافی نمائی علاقائی توسیح ہوئی انتظامی ترقیات ہوئی ثقافتی کامیابیاں اور داخلی چیلنجز اس کے اندر شامل تھے تو اس کا زوال ہوا اور امی خلافت نے ابتدائی اسلامی دنیا کی تشکیل میں اہم کی دار ادا کیا اور تاریخ میں ایک دیر پہ ویسرہ بھی چھوڑا سو نیکس ہمارا پسٹن ہے کسی موضوعات کے اوپر مقتصر نوٹ لکھیں ان کے حج کی آخری تقریر کے مواد ہیں اگر ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں تو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری تقریر جو کہ چھے سو ابرتیس اسمی میں ان کے آخری حج کے دوران دی گئی تھی سو اسلامی تاریخ میں یہ ایک اہم لمحہ تھا سو اس میں جو تقریر تھی اس تقریر کو ودائی تقریر کہا جاتا ہے اور اس میں اسلام کے بنیادی یعنی اس کے اندر اساسیات شامل ہیں جو برابری انصاف اور اس کے علاوہ اتحاد کے اوپر زور دیتے ہیں کی میسیجز آف دسترمن ہم مقتصر اس تقریر کے اہم جو پیغام اس تقریر کے ذریعے دیا گیا تھا تو اس کو ہم دیسس کر لیتے ہیں کہ کون سے پوائنٹ سے جو اس میں بیان کیا گئے تھے تمام انسانوں کی برابری برابری پیغامل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انسان برابر ہیں اور چاہے وہ کسی بھی نسل سے ہوں کسی بھی قوم سے ہوں یا سماجی کسی بھی سماجی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں تو انہوں نے فرمایا کہ تمام انسانوں کی نسل آدم اور ہوا سے ہے اور یہ واضح کیا کہ کسی فارد کی یا دوسر کے اوپر کوئی برطری نہیں ہے اس کے علاوہ نسل پرستی کی مضمت کی گئی تھی اس میں کہ انہوں نے نسل پرستی اور قبیلوں کی جو برطری تھی ان کی کھل کر مضمت کی اور یہ کہتے ہوئے کہ برطری صرف تقویٰ اور نئے کمال کے اوپر انحصار کرتی ہے سو امپورٹنس آف جسٹس اس انصاف کی اہمیت انصاف کا قیام پیغمبر نے زندگی کے ہر پہلوں میں انصاف کی دعوت دی مسلمانوں کو یہ حدیت کی کہ وہ ہر ایک کے ساتھ منصفانہ سلوک کریں چاہے ذاتی معاملات ہوں یا قانونی جھگڑے ہوں اس کے علاوہ افراد کے حقوق کے بارے میں گفتگو کی گئی انہوں نے دوسروں کے حقوق کی فاضلت کی اہمیت کو ہائلائٹ کیا جہاں کہتے ہوئے کہ دوسروں کو نفتان دینا گناہ ہے اس کے علاوہ اس خطبے میں رائٹس اور ریسپونسبلیٹیز کے بارے میں بھی پیان کیا گیا یعنی رائٹس آف ومن وہ خواتین کی حقوق کے بارے میں بتایا گیا ان کی ریسپیکٹ ان کی ڈگنیٹی کے بارے میں تو تقریر نے خواتین کی حقوق کے اوپر زور دیا ان کے احترام اور شادی اور خاندانی معاملات میں ان کے ساتھ منصفانہ سلوک ہمیت کی گئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عوضوں کے ساتھ حسنہ سلوک پھر مالی حقوق کے بارے میں اس خطبے کے اندر بتایا گیا کہ انہوں نے خواتین کی وراثت اور املاق کے حقوق کی توسیقی اس تقریر کے اندر ان کی معاشی خود مختاری کی حوصلہ افضائی بھی کی گئی اس کے علاوہ اس کے اندر جنہی تقریر کے اندر پوائنٹ ہا کومینٹی کی بھلائی کا سوشل رسپونسپیلیٹی بھی تھی یعنی سماجی ذمہ داریاں دی گئی مسلمانوں کو کہ مسلمانوں کو اور جسے کا خیال رکھنا ہوگا کمزوروں کی مدد کرنی ہوگی اور خیرات میں شامل ہونے کی ترغیب دی گئی سو برادرہوڈ یعنی بھائی چارے کی ترغیب دی گئی اس تقریر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان بھائی چارے کی امیت کی اوپر زور دیا اتحاد اور بامی احترام کی حوصلہ بزائی بھی کی اس کے علاوہ نبوت کا اختتام ہوا پیغام کی تکمیل ہو گئی سو پیغمبر نے اعلان کیا کہ ان کا مشن مکمل ہو چکا ہے اور اپنے فالوز کو قرآن اور ان کی سنت کی تعلیمات کی اوپر عمل کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیت کی اپنے آخری خطبہ میں اس کے علاوہ کال فار اکانٹبیلیٹی من کے جواب دے کی اپیل انہوں نے مسلمانوں کو اپنے عمال کو جواب دے کا احساس دلایا اور دوسروں تک اسلام کا پیغام پہنچانے کی بھی تعلقی کی تو اس تقریر کی اہمیت کیا ہے اسلامی معاشرے کا جو خاکہ ہے یہ تقریر اسلامی اصولوں کی بنیاد کے اوپر ایک منصفانہ اور ایک مساوی معاشرے کی قیام کے لئے ایک اجامعہ رین ہوا ہے یہ جو آخری تقریر ہے اس میں اسلام کی بنیادی ویلیوز ایک طاقتور جہاد دھیانی ہے کہ کیا اسلام کی بنیادی ویلیوز ہیں اور یہ دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کو متاثر کرتی ہیں اب ہم دوسرا پوائنٹ اس کو اس کو ریسلز کر لیتے ہیں دیویلپنٹ آربی کلیو تیچر کو یعنی عربی عدب کی جو ترقی ہے تو عربی عدب کی ایک ریج اور دہوارس یعنی ہسٹری ہے جو مطلب ثقافتی اور تاریخی کونٹیکس کے ذریعے ترقی کرتی رہی ہے یہ عرب دنیا کی فنی ذہنی اور سماجی ترقیات کی عقاسی کرتا ہے سو ابتدائی عربی عدب جو تھا زبانی روایات شاعری کی ایک فن کے طور پر اسلام سے پہلے شاعری عربی ثقافت کا ایک اہم حصہ تھی اور شورہ جو تھے وہ اپنی یعنی اشار کو محف یعنی محفلو میں پڑھتے تھے اور اکثر بہادری محبت اور قبائل عزت کے موضوعات کا یعنی جشن منایا جاتا تھا اس کے علاوہ جو فہمی سپورٹس تھے اس میں مشہور شورہ تھے اس دور میں شورہ جیسے تھے عمرالکیس اور اس کے علاوہ انترک بن شداد اپنی شاندار اشار کے لئے محروف ہوئے جو یعنی سہرہ کے سخت حقیقتوں کی اکاسی کرتی تھی اس کے علاوہ پری اسلامی پوٹری موضوعات یعنی طرزیں تھی اسلام سے پہلے شائری اکثر فطرت اور اس کے علاوہ ذاتی جو پرسنل ایکسپیرینسز ذاتی تجربات اور قبائل اشنافت کے اوپر مرکوز ہوتی تھی تو موالکات جو مشہور قبل از اسلام یعنی اشار کا مجموعہ ہے اس روایت کی یہ مثال دیتا ہے اور ثقافتی اس کے امیت کیا ہے شائری صرف تفریح کا ایک تو ذریعہ نہیں تھی بلکہ یہ تحریح اور ثقافتی ویلیوز کو محفوظ کرنے کا ایک ذریعہ بھی تھی اسلامی گولڈن ایج پروز اور پویٹری تو اس میں جو اسلامی سنیری دور تھا نصر اور شائری کی گئی عدب کا عروج ہوا ساتھویں صدی میں اسلام کے عروج نے عربی عدب کا ایک سنیری دور شروع کیا جہاں نئے موضوعات نفیت ایمان اور اخلاقیات اور کمیونٹی کو متعرف کرواتے ہوئے تھے اس کے بعد اس میں ریلیجیس کونٹیکس ہے کہ قرآن خود عربی عدب کی یعنی کہ ایک چوٹی سمجھا جاتا ہے جو بے نظیر بے مثال لسانی خوبصورتی اور جو مانوی گہرائی کی اکاسی بھی کرتا ہے نوٹیبل فیگرز ہیں اس میں قابل ذکر جو شخصیات ہیں جہائزہ ہے جنہی ایک اہم عدبی شخصیت جو اپنے بلاغت اور اس کے علاوہ جانوروں کی سائنس اور سماجی علوم پر کام کرنے کے لئے حوالے سے مروب تھے اور مشہور تھے ان کی کتاب الحیوان تھی کتاب جنہی جانور عربی عدب کا ایک اہم حصہ ہے اور اس کے علاوہ المتنبی جو تھے وہ عربی شاعری کی یہ ایک عظیم ترین اشائروں میں سے ایک ہے اور جو اپنی شاندار اشوار اور گہرے فلسپیانہ بصیرت کے لئے بھی جانے جاتے ہیں ان کی شاعری اکثر بہادری اور وجودیت کے موضوعات کو بیان کرتی ہیں اس کے علاوہ جدید ترکیات تھے یعنی اصری عدب تھا نیسویں اور بیسویں صدی میں جدید جو عربی عدب کی ابھرتی ہوئی تحریک نے مغربی عدب کے اثرات کو دیکھا جو نئی اشکال اور ترزوں کی تشکیل کی وجہ بھی بنی کی رائٹرز کون سے تھے اس دور کے اندر اہم جو مصنفین تھے جیسا کہ نجیف محفوظ اور جو عربی عدب میں پہلہ نوبل عنام جابت ہے انہوں نے سماجی مسائل شناف اور اس کے علاوہ جدید عرب زنگی کی پیچھتگیوں کے اوپر توجہ دی اس کے علاوہ اس میں عدبی تنہو تھا جدید عربی عدب نابل مختصر کہانی اس کے علاوہ ایسے مزمین اور ڈراموں کے اوپر مجتمع تھا انفلوئنس ہے تو عربی جو مسانفین تھے وہ دنیا کی عدب میں انہوں نے نمائی کدار ادا کیا اور اپنی منفرد اپنی آوازوں اور نظریات کی وجہ سے وہ پیچانے جا رہی ہیں تو جو عربی عدب کی ترقی ہے عربی دنیا کے ثقافتی ورس کو ریفلیکٹ کرتی ہے اس کو پیچیدگیوں کو ڈیویسٹیز کو اور تجربات کی اکاسی کرتا ہے سو اس کے بعد دور پیریڈ صوفیزم was ارگنائز اور دیویلپ مرا نیکس دور میں صوفیزم کی تنظیم ہوئی اور ترقی ہوئی صوفیزم دمیسٹیکل دیمنشن اف اسلام امج از ایک سگنیفیکن موونٹ ان داری سنچیز آو اسلام اس ارگنیزیشن ان ڈیویلپ اکڑ پرائیملی بیٹوین ایٹ ان ڈویلپ سنچیریز سو فیزم اسلام کے باطنے پہلوں کی ایک اہم تحریک ہے اسلامی تاریخ کے ابتدائی صدیوں میں سے یوبری اور اس کی تنظیم اور ترقی بنیادی طور پر آٹھویں اور اسلامی کمیونیٹی میں بڑھتے ہوئے مادید کے جواب کے طور پر شروع ہوا اور ابتدائی نصوفی اپنے اندرونی روحانیت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ذاتی تعلق ہے اس کو میں فوز کرنے کے لئے زہد اور مراقبہ کی طرح مائل ہوئے تھے تو صحابہ کا اثر یعنی حضرت حسن بسرا جو سالسو اٹھائی اس میں مفاد پائے تھے جیسے اس طرح سے بہت اثر افراد تھے انہوں نے اندرونی روحانیت اور تقوی کی میت کی اوپر زور دیا اور فارمیشن اف ارلی آرڈرز یعنی ابتدائی سلسلوں کا بننا فرس صوفی گروپ کا بنا پہلا صوفی حلاج جیسے افراد شامل تھے جنہوں نے صوفی نظریات اور مشکوں کی وضحات میں ادارہ کی محبت اور عقیدت کے اوپر انہوں نے زور دیا تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ادارہ جاتی حصیت جو 11 اور 12 سنجری میں صوفی سلسلوں کا قیام عمل میں آیا تھا طریقوں کا روج ہوا پریکٹسیز ہوتی تھی مشکی ہوتی تھی تعلیمات اور روحانی نصر ہوتی تھی اور اس کے علاوہ اس میں مشہور سلسلے تھے جو کہ قابل ذکر سلسلے جن میں قادریہ ہے یعنی بانی عبدالقادر جلانی ہے اور چشتی سلسلہ ہے جس کے بانی حاجہ موند چشتی شامل ہے تو یہ اوبرے تھے اس کے بعد رول اپ سوفی سینس سوفی اولیہ کا کیا قیدار تھا سوفی اسازہ سوفی ماسٹر سوفی اولیہ سوفی ازم کی ترویج میں اہم قیدار ادا کرتے ہیں وہ اپسر کھان 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 کرتے تھے جہاں فالورز روحانی تعلیمات اور پریکٹسز کے لیے جمع ہوتے ہیں تو اس کے بعد ثقافتی اس کا اثر کیا رہا تو یہ اولیہ مہترم شخصیات بن گئے تھے اور ان کی تعلیمات نے شاعری اور اس کے علاوہ موسیقی اور فن کے موسیقی پہلوں کے اثر انداز کیا تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ سوفی نظریات کا عروض سوفیزم کا سنیری دور جو کہ بارویں صدیق سے پندرمی صدیق تک رہا ذہنی اس کے اندر کنٹیبیوشن سی انٹیلیکچول کنٹیبیوشن ذہنی شراکتیں تو اس دور میں سوفی عدب اور فلسوے میں نمائی شراکتیں دیکھنے کو ملی تھی ابن عربی اور رومی جیسے اہم فکر مندو نے محبت اور الہی اتحاد پر مرکوز پیچیدہ باطنی خیالات کو تیار کیا اس کے بعد پویٹری ان لیٹریچر شاعری اور عدب تو صوفی جو پویٹری تھی صوفی شاعری نے ترقی کی رومی کی مصنوی اور حافظ کی اغزلیات جیسے کام جو صوفی حلقوں میں مطالب بن گئے تھے اور اس کے علاوہ ہے کہ معاشرتی تامل کیسہ تھا سماجی مشغولیت کیسے ہوتی تھی سوفی معاشرت کے ساتھ شامل ہوتے تھے سماجی مسائل کے اوپر بھی توجہ دیتے تھے اور اخلاقی روائیوں کو بھی فروغ دیتے تھے انہیں خدا اور معاشرے کے درمیان واسطے کے طور پر دیکھا جاتا تھا اور پاپولر مومنٹ سوفیزم نے بڑی سطح کے اوپر فالوز کو متوجہ کیا اور جو سماجی اور معاشرتی رکافتوں کو عبور کرتے تھے اور سوفی محفل اپنے اہم سماجی مواقع باندھ گئے تو اب ہم دیکھتے ہیں ان کا زوال اور ان کے ریوائیول کو جو کہ سولویں صدی میں ہوا سولویں صدی سے آگے سو چیلنجز پیسٹ در پیسٹ جو چیلنجز تھے پولیٹیکل پر موائل تھا سیاسی بیچینی تھی مرکزی ساکتوں کے عروج اور سیاسی بیچینی انہیں سوفی سلسلوں کے سامنے چیلنجز پیدا کیے کچھ نے دباؤ کا سامنا کیا باقی نے بدلتی صورتحال کے ساتھ خود کو بھال لیا سیکٹری انڈیوائیڈ سینشن بیٹوین سوفی اسلامی عمر جو تھی تقسیم سوفی اسلامی تحریف جیسے اس کے اندر تھی اسلامی وبائیت کے درمیان کشید کیوں نے سوفی ازم کے قدار کے بارے میں دیبیٹ کو جنم دیا سوفی ازم میں دلچسپی میں اضافہ ہوا ہے مسلم دنیا اور مغرب دونوں کے اندر سوفی تعلیمات جو ہیں یہ محبت امن اور رواداری کے موضوعات کے اوپر جدید جو آڈینس سامین ہیں ان کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں تو اس کا گلوبل انفلوئنس کو دیکھیں تو جو سوفی پریکٹس سیزیں اور موسیقی اس نے عالمی سطھ کے اوپر مقبول اتحاصل کی ہے جو بین المذہب دائیلوگ سکافتی تبادلوں میں حصہ ڈاوٹی ہے سوفی ازم کئی صدیوں میں غیر رسمی روحانی مشکل سے ایک منظم اور باثر تحریک میں ترقی کرتا رہا ہے سو اس کی ترقی میں سلسلوں کی تشکیل اور کنٹیبیشن اف سگنیفیکن تھنکرز اہم فکر مندو کا دعوان اور انٹیگریشن اف سپیٹوال تیچنگ انٹو ایوی دی لائف روحانی تعلیمات روز مرہ زندی میں شامل کرنے کے عمل شامل ہے تو آج صوفیزم دنیا بھار میں لوگوں کو متاثر کرتی ہے ان کے اندرونی الہائی تعلق کی تلاش میں رہنمائی دی 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 نیکس ہمارا کوسین ہے انلیس دا پولیٹیکل اکانومی ایڈوکیشن 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 اسلامی موردنیزم اسلامی جدید ایڈوکیشن ایڈوکیشن اسلامی جدید ایک تحریک ہے جو انیس کے آخر اور بیس سادی کے آغاز میں مسلم دانش وروں کے درمیان ابری اور جس کا مقصد کیا ہے کہ جو اسلامی اصول ہیں ان کو جدید اقدار کے ساتھ ان کو جدید ویلیوز کے ساتھ ہم آنگ کیا جائے اس تحریک کے کئی اہم پہلو ہیں جن میں سیاسی ہے جسادی ہے تعلیمی ہیں اور سماجی ہیں سب سے پہلے ہم پولٹیکل ایسپیکٹ دیتے ہیں جمہوری حکومت ہے جمہوریت کی وقالت ہے اس کے اندر اسلامی جدیدیت پسند نے جمہوریت اور جو ریپریزنٹیٹی گورنمنٹ سے نمائندہ حکومت کے نظریوں کو فروغ دیا یقین رکھتے ہوئے کہ اسلامی اصول جدید سیاسی نظاموں کے ساتھ کوئجسٹ کا سکتے ہیں اور اس کے بعد پولٹیکل پارٹیسپیشن ایسسی شمولیت ہے اس میں انہوں نے مسلم برادریوں کو سیاست میں حصہ لینے کی ترغیب دی اور حیصلہ سازی میں نمائندگی اور شمولیت کی اہمیت کی اوپر بھی زور دیا اب ترطیب اور ہوئی اور مذہبی ریاست امور کی عیدگی عمل میں آئی اس کے علاوہ آئینی نظام قائم کیا گیا اسلامی جدید پسندوں نے اکثر ایسے آئین کے قیام کے حمایت کی اسلامی دھانچے کے اندر انفرادی حقوق اور ازادیوں کا تحافظ کرتا ہو اس میں ہم دیکھتے ہیں سیاسی اور قانون اصلاحات کے بعد اقتصادی ترقی یعنی سنتی انقلاب آیا اسلامی جدید اقتصاد تاریخوں کو اپنانے میں جس کے اندر سنتی انقلاب بھی شامل تھا تکنولوجی کی ترقی حصل حضائی کی تاکہ جو اقتصادی پیداواری اصلاحیت ہے اس کو بڑھایا جا سکے پھر پرموٹ کیا گیا سوشل ویل فیئر ہے سماجی بہبود ہے سماجی انصاف کا فروغ ہے تو اجدید پسندوں نے ایسے اقتصادی پالیسیوں کے اوپر زور دیا جو غربت کو کام کرنے میں اور سب کے لئے زندگی کے میار کو بہتر بنانے کے لئے کام کریں اور اسلامی انصاف اور مسابات کے اصولوں کے ساتھ عام ہو اس کے علاوہ اس کے اندر کاروباری ترقی ہوئی یعنی مسلمانوں کے درمیان خود انصاری اور کومینٹی کے ترقی کو فروغ دینے کے لئے کاروباری کوشن کی حوصلہ افضائی کی گئے سو ایکونمک ہم نے پہلو ڈسکس کیے پولیٹیکل اسپیکس دیکھے قانونی اصلاح دیکھیں سوشل ویل فیر دیکھیں اور ایڈیوکیشنل ایسپیکس دیکھتے ہیں موڈرن ایڈیوکیشن جدید تعلیم جس کے اندر انٹیگریشن آف سائنس آئے یعنی اسلامی جدیدیت پسند تعلیمی نصاب میں جدید سائنس انسانی علوم اور سماجی علوم کے جو بھی انڈیگریشن ہیں ان کی وقالت کی اور ساتھ ہی روایت اسلامی تعلیمات بھی شامل کی اسٹیبلشمنٹ ایڈیوکیشن اور اسٹیوشن تعلیمی داروں کا قیام عمل میں لائیا گیا جدید تعلیم حرام کرنے اور اسلامی ویلیوز کو فروغ دینے کے لیے نائی سکول اور جنورس کا حقیام عمل میں لائیا گیا جس کا مقصد کیا تھا مکمل طور پر تعلیم جافت علم کی پیار کرنے سو کریٹیکل تنقیدی سوچ جدیدیت پسند انہوں نے تنقیدی سوچ اور منطقی تحقیق کی امیت کی پر ضرور دیا طلبہ کو سوال کرنے تجزیہ کرنے کی ترغیب دی گئی اور یہ نہ کہ صرف کس کو کونٹینٹ کو حرز کیا جائے سو پرموشن آف ڈائلوگ انہوں نے بین المذہب مقالمے اور جدید جو مسائل ہیں اس کے اوپر دسکیشن کی اور حمیت کی جسے سیکھنے اور سمجھنے کا محول پیدا ہوا سو اب ہم دیکھتے ہیں اس کے سوشل اسپیپ کو جس میں اہمیت اور مطلب شعبو میں ان کی شمولیت کی ضرورت کو تسلیم کیا لیگل ریفارمز کی گئیں طلاق اور وراثت کے بارے میں قوانین میں اصلاحات کی کوشش کی گئیں تاکہ اسلامی ظالمات کے مطابق سنفی مساوات کو پرموٹ کیا جسے اسلامی ثقافت تجدید ہوئی اسلامی ایڈنٹی دیر واز ایمفی سائز ان فرسٹنگ ایسٹرونگ مسلم ایڈنٹی دیر ایمبریس بانڈنیٹی ویڈاوٹ کمپرومائزنگ پور اسلامی پرنسپل ایک مضبوط مسلم شناخت کو فروغ دینے کے پر دیا جیا ٹھیک ہے اور جو جدید کو قبول کرے اور بغیر بنیادی اسلامی اور اصلاحات اور ترقی کی بھی وقالت کی جائے اور اسلامی جدید پسندوں نے ایک متوازن نکتہ نظر پیش کرنے کی کوشش کی جو روایت کی عزت کرتا ہو جدید ترقیات کو بھی اپنا آتا ہو جو یہ تحریک آج بھی مسلم معاشر ان کے پر انداز ہو رہی ہے کیونکہ امپائر جنسٹی اپٹر ابو جعفر الماسور سو ان میں سے کسی دو پوائنٹ کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ سلیبی جنگیں ہم دیکھ لیتے ہیں ایک سلیبی جنگیں تھی جو یورپ کے ایسائی ریاستوں نے شروع کی تھی جن کا مقصد کیا تھا جیوروشلم اور باقی مقدس مقامات کو تیرمی صورتہ ہوئی تھی اور اہم سلیبی جنگیں کون سی تھی پہلی سلیبی جنگ جس کا آغاز پوپ اربن جنی اپیل کے جواب میں ہوا تھا جس کا نتیجے میں جنی جروشلم کی فتح کی صورت میں نکلا تھا پھر اس کے بعد جو سلیبی جنگ تھی اس کے بعد کئی اور سلیبی جنگ ہوں جس سے دوسری سلیبی جنگ جو کہ 11 47 to 11 49 اور تیس سلیبی جنگ جو 1189 to 1192 جن کے اندر مشہور شخصیات ہیں جیسے کہ اس کے اندر مشہور شخصیات ہیں ریچرڈ ڈی لائن ہارٹ اور سلاو عجوب اس کے اندر شامل تھے اس کا سو اب ہم دیکھتے ہیں اس کے کلچر اکس چینج کو تشدد کے باوجود سلاو اس لیبی جنگ نے مشرق اور مقرب کے درمیان تجارتی اور عملی جو تبادلے تھے ان کو پرموٹ کیا سیاسی تبدیل اس میں ہو جنگ مسلم ریاستوں کو آزی طور پر کمزور کیا لیکن اس کے ساتھ مضبوط جو رہنمات ہے جیسے سلاہ دین تھے ان کے ابھار کو ان کے رائز کو بھی اس کی وجہ بنے اور دوسرا پوائنٹ ہے اسمانی سلطنت کی تحصیفت پنو اور تامیرات کی شرقوں سو ٹائم پیرٹ اس کا کیا تھا اسمانی سلطنت نے تیریویں صدی کے آخر سے بیس صدی کی آغاز تک حکومت کی اور یہ تاریخ کی سب سے طاقت سلطنت میں ایک پنی کلچرل سنسلائز کیا تھا اس میں کہ اسمانی نے جو کلچر تھا اس کو آپس جوڑتے ہوئے اسلامی بازنتینی فاسی اور دیگر اثرہ سے استفادہ کیا حیدہ حاصل کیا مساجد بنائی کہ اسمانی سلطنت کے مشہور تیلوں کے کام کے لئے مشہور ہے جو کے محلات ہے اسمانی سلطنت کا رہیش محل تھا جو شاندار سجاوٹ اور خوبصورت بغاد بھی پیش کرتا اس کے علاوہ فانون دستکاری بھی عامتی کلیگرافی پینٹنگ اسمانی فنڈ میں امدہ خطاتی کی گئی پینٹنگ شامل تھی جو اسلامی فانون کی روایات اور موضوعات کو ریفلیکٹ کرتی ہے اس کے بعد کپڑے اور مٹی کے برطن کا کام تھا کپڑوں جیسے کالین اور مٹی کے برطن کی پیدوار میں اضافہ ہوا تھا جن کی رنگینی اور پیٹیو دنمون بہت مقبول ہوئے اس کا انفرونس دیکھتے ہیں اسلامی اس کے علاوہ کھانے پکانے میں شراکت داری ہوئی یعنی عثمان سلطنت نے بھی کھانے پکانے میں اثر انداز ہو اور مطلب کھانوں کے ذائقوں کو بلین کرنے میں کدار ادا کیا جن میں کچھ آج بھی کھانے مشہور ہیں ابو جعفر المنصور کا ابو جعفر المنصور جو اس بارہ بغداد کو ثقافت سیاسی مرکز کی طور پر تائم کرنے کے لئے مشہور ہیں تو یہ ان کا انڈرڈکشن ہے اور انہوں نے سالسو چون سے سالسو پچھتر اسوی تاک حکمران کی اور اس کے علاوہ پولیٹیکل اچیومنٹ سنتی کیا ہیں سیاسی کامجابیاں بغداد کا قیام عمل میں لائے تھے کار منصور نے سالسو بغداد کی بنیاد رکھی جو تجاری راستوں پر واقعی تھی اور باسی خلافت کے دل حکمت دور پر دیزائن کی گئی تھی اس کے علاوہ خلافت کو مضبوط کیا گیا انہوں نے مرکز اختیار کو مسائکم کیا انتظامیہ میں اصلاحات کی حریفوں کو ختم کرنے کے لئے انہوں نے کام کیا اور اس کے علاوہ جسے عباسی خاندان کی طاقت کو بزید اقلی دی کلسرل کنٹیبیوشن دیکھ لیتے ہیں اس کی ثقافت شراغ تک کیا تھی علم کی ترقی میں ادار ادا کیا انہوں نے علم علماء کی حمایت کی جس نتیجے سائنس عدب لیڈرز مسلم مستقبل کے رینوؤں پر اثر ان کی انتظامی موڈل اور اس کے علاوہ جو ان کے اصلاحات تھی انہیں بعد کی عباسی خلفہ پر اثر ڈالا اور سلطنت کے مستقبل کی بنیاد رکھی اس کے علاوہ المنصور کے دور نے ایک ایسا ثقافت محول دیا جو عباسی خلافت کے دور بڑھا اور اسلامی تحضیف کے اوپر دیر پا اثر ہو رہا تو یہ ہم نے دسکس کے ہیں اسلامی خسطی کی پاس 2019 کے کوئیسن تو انٹافیس کے رگرڈی اگر آپ کوئی 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 کوئیسن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن پھول سکتی ہیں تینک یو فار ویڈیو بیڈیو تو لیکش اور ویڈیو اور با با چین میں آپ نے سکتی کنو موسیقی